تو کونسی ایسی بات ہے آپ دیکھیں کہ ڈے بھائی ڈے اس کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اوپر ہی چلتا جا رہا ہے یعنی کہ شہرت جو ہے شہرت کی جو بلندیاں ہوتی ہیں اس کو تیہ کرتا ہوا جا رہا ہے آپ دیکھیں جتنے بھی مقاتبے فکر ہیں آہل سنت کے بزرگ کئی نوجوان خاص کر کے اس کے پیروکار بن کے اس کو سن رہے ہیں جیسا کہ وہ اتنے پکے ہو چکے ہیں ان کی اگر غلطیاں بتائی جائیں نہیں مانیں گے کہ مرزا صاحب نے یہاں پر انبیاء اکرام کی گستاخی کی ہے یہاں پر صحابہ اکرام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے یہاں پر آہلِ بیتِ اطہار اور آولیاء اکرام کی تو بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گستاخیاں کرتا ہے تو کونسی ایسی چیز ہے کوئی ڈے بائی ڈے عروج پا رہا ہے یعنی کہ سوشل میڈیا پر اتنا اس کا کام ہے سٹورنٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں کیا کہیں گے صحابہ میں سے جیسا بھائی سب سے پہلے سوشل میڈیا پر جو عروج پانے کا جو کام ہے نا جی وہ بالکل تقویٰ نہیں ہے سوشل میڈیا پر عروج پانے کے لیے تقویٰ شرط نہیں ہے علم شرط نہیں ہے عمل شرط نہیں ہے نیک مزاجی مستقل مزاجی شرط نہیں ہے سوشل میڈیا پر جو فن کار ہوگا جو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا جانتا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی اللہ کا جو نظام ہے جو قانون قدرت ہے وہ یہی ہے کہ جو شیطان ہے اسے چھٹی دے دی جائے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو اسی وقت پریشانی شروع جاتی ہے ماں اٹھا کے تدور میں پھینک دیتی ہے پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو ماں اٹھا کے صدوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیتی ہے پھر وہاں جناب والا جب انہوں پکڑا جاتا ہے پھر اٹھاتے ہیں تو پھر وہ بادشاہ وقت جو ہے فیرون اس کی نظر پڑتی ہے پھر وہ مارنے پہ تلتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرا دشمن نہیں ہے تو ایک طرف آگ اور ایک طرف ہی رہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام وہ اٹھاتے ہیں جناب والا وہ کوئلہ جو ہے اپنی زبان پر رکھتے ہیں اور وہ زبان جو ہے وہ چل جاتی ہے یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں اور صاحب شریعت ہیں اتنے بڑے اور قلیب اللہ ہیں اس کے باوجود جو دشمن خدا ہے وہ کیا بنا ہوا ہے ساڑھے چار سو سال تک فیرون کے سر میں درد نہیں ہوتا شہرت دولت عزت پوری جناب والا ملک کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنی عوام کو لے کر اپنی قوم کو لے کر نکلنا پڑتا ہے پتہ یہ چلا کہ یہ بالکل نیکی شرط نہیں ہے اروج پانا یہ اس کی قابلیت تو ہو سکتی ہے قبولیت نہیں ہے اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے یہ قابلیت ہے ٹھیک ہے ایک محنت کر رہا ہے اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا وہ چاہے کافری کیوں نہ ہو چاہے یہودی کیوں نہ ہو چاہے وہ نسنانی کیوں نہ ہو جو محنت کرے گا وہ اپنا پھال لے لے گا اس لیے یہ بڈیا پہ جو شہر برپا ہے جو جناب والا یہ مرزا صاحب کہتے ہیں آپ میڈیا کی بات کریں گے نا تو ہمارے علماء نے شروع سے جو کام کیا وہ یہی ہے وہ میڈیا سے دور رہے ہیں اب میڈیا کا دور آگئے اب علماء بھی آگئے جب سے یہ لگا ہوا ہے اگر اس وقت سے علماء ادھر آتے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے جاتے ہیں ان کا ذہن تب یہ نہیں ہم کام کریں گے لیکن اب جو پتا چلا اب یہ ہوتا ہے کہ جس شکل میں باطل آئے نا تو حق کو بھی اسی طاقت کے ساتھ آگے آنا چاہیے اب یہ باطل قوت ہے یہ میڈیا کے ذریعے آ رہی تھی اب علماء نے بھی چلاک لگا دی اب علماء بھی آگئے آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف عروج اسی کو مل رہا ہے سامنے والے اگر یہ مرزا کو عروج مل رہا ہے تو ہمارے بھی مفتی صاحب ہیں مفتی راشد صاحب غالباً ان کا نام مفتی راشد صاحب ہیں وہ ان کا تعاقب کر رہے ہیں ان کو عروج نہیں مل رہا ان کو بھی عروج مل رہا ہے جو جو یہ کام کریں گے ان کو عروج ملتا جائے گا ان کی شہرت کی صرف ایک ہی وجہ ہے اللہ نے اس کی دور کو ڈھیلا کر دیا ہے کہ جو یہ کہے لوگ سنتے جائیں اور فتنہ ایک مرتبہ اپنا سر لادمی اٹھاتا ہے اللہ اسے لادمی موقع دیتا ہے اس سے بڑے بڑے فتنہ ہے پرویدی آپ نے سنا ہوتا پرویدی فتنہ لیکن کہا گیا نامو نشانی ختم ہو گیا فتنے جتنے بھی آئے ہیں وہ ایک وقت تک ابرتے ہیں عروج پاتے ہیں اور اچانک سے بیٹھ جاتے ہیں حق تب بھی روشن تھا آج بھی سیدی علیہ حضرت کے نام لینے والے اسی طرح جوبن کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اسی طرح جوبن کے ساتھ ان کی شانے بیان ہو رہی ہیں اسی طرح ان کے فتابہ چڑ رہے ہیں اسی طرح ان کی کتابیں چڑ رہی ہیں کیوں؟ تقوی کی بنیاد پر انہوں نے کام کیا ہے اور یاد رکھیں میں کہنا چاہتا ہوں ان کا سلورنٹ کو یہ آج مرزا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی سیڈ سوالنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی کرسی پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن قربان جائیں علماء اگر ایک حافظ قرآن ہے اس نے ہزاروں حافظ قرآن بنا دیئے ہیں حافظ قرآن کی سیڈ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی جو نیک کام ہے جو اچھا کام ہے وہ پائدہ رہے گا وہ مستقل رہے گا وہ دائمی رہے گا اور ان جیسے کام جنابے والا وہ یک دم ابریں گے اور ختم ہو جائیں گے یہی قانون خود رہے گا